بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہوم لائف وید انمبٹ میں میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں آلو والے چاول سمپل سی ریسیپی ہے بہت ٹیسٹی بنیں گے کوکلی بن جاتے ہیں اور بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو چلیں آئیں بناتے ہیں آلو والے چاول تو سب سے پہلے پین میں میں نے ڈال لیا ہے تقریباً ہاف کپ آئل اور ایک ترمیانے سائز کی پیاس ڈال لوں گی اور اس کو میں فرائی کر لوں گی جب یہ لائٹ گولنن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس میں میں کچھ کھڑے مسالے ڈالوں گی کھڑے مسالوں میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون کڑی پتہ ایک میں ڈالوں گی بڑی الائچی تین گول سورخ مرچے ایک ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون سابت کالی مرچے ان سب مسالوں کو ہم کچھ دیر فرائی کریں گے اس میں چند سیکنڈ پکانے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ لگے نہیں اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دو منٹ کے لیے اس سے اس کی خشبو اچھی آئے گی تو یہ دو منٹ بعد میں نے کور ہٹایا ہے تو یہ دیکھیں کچھ ہی اس طرح سے ہو گئے ہیں یہ تو یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی لسن ادرک کا پیسٹ تو ایک ٹی سپون میں ڈالوں گی لسن کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی ادرک کا پیسٹ اب اس کو اچھی طرح سے اس میں کک کرلوں گی اچھی طرح سے جب یہ مکس ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر ہیں ان کو میں ڈال دوں گی اور نرم ہونے تک اس کو پکاؤں گی تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر بھی ہمارے نرم ہو گئے ہیں اب یہ چار ادرک درمیانے سائز کے آلو تھے جن کو میں نے چپس کی شیپ میں کٹ لیا ہے موٹا موٹا یہ میں اس میں ڈال دوں گی آلو کو مسالے میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون نمک آپ اس بے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہی سورخ مرچے ان کو ڈالنے کے بعد میں اس میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ پانی فلیم کو میں لائٹ کر دوں گی اور پانچ منٹ کے لیے اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی کور دیکھیں اب یہ پانچ منٹ بعد میں اس کا کور ہٹا رہی ہوں آلو بلکل گل گئے ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی چار گلاس پانی کیونکہ چاول میں نے دو گلاس لیے ہیں تقریباً آدھا کلو ایک بوائل آنے کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ڈال دوں گی پھر اس میں ڈال دوں گی تین چار ہری مرچے سابوتی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سہلانے کے بعد ایک بوائل آنے دوں گی بوائل آنے کے بعد اس میں میں چاول ڈال دوں گی چاول میرے پانچ سو گرام ہے تقریباً دو گلاس ٹھیک ہے اس کو میں نے تقریباً تھرٹی منٹس پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا تو یہ دیکھیں اب یہ چاول اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں اور ڈبل پانی ڈال ہے اب اس کو میں میڈیم آنچ پہ پکنے دوں گی تو یہ دیکھیں پانی کافی ڈرائے ہو گیا ہے آدھے سے زیادہ تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو اب اس کو میں فلیم کو لائٹ کر دوں گی اور اس کو کور کر کے ٹین منٹس کے لئے دم پہ رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے دم کے بعد چاول بلکل ریڈی ہیں اس کو لائٹسہ ہم اوپر نیچے کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ پھلا لیں اس کو چلیں اس کی فائنل لک کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے چاول بنے ہیں ایک ایک چاول نظر آ رہا ہے کھلا کھلا بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں سیمپل ریسیپی ہے اور بلکل لائٹ سا ٹیسٹ ہوگا اس کا ضرور ٹرائی کریں کمنٹ میں بتائیں کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ